بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم مسلمان کیوں ہیں اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے جو تو قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے ہیں اور احادیث کو پڑھتے ہیں اور احادیث کا مفہوم سمجھتے ہیں قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھتے ہیں انہیں تو انشاءاللہ یہ سب پتا ہوگا اور ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو نہ ترجمے سے پڑھتے ہیں بس ایسے ہی عربی میں پڑھ کے یہ سمجھ لیا ہمیں نیکیاں مل گئیں بس یہی سواب ہے اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو جس طرف لگا دی اس طرف لگ جاتے ہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے پر اللہ کے ہاں اس چیز کی معافی نہیں ہے اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے قرآن دنیا میں کس کے لئے اتارا تم لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنا نبی کیوں بھیجے میں نے اپنے آخرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے ہمارے لئے مگر نہیں ہم لوگ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرنا قرآن کو پڑھ کے ترجمے میں نہیں دیکھنا ترجمے اور تفسیر سے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے بس پیروں فقیروں کے پیچھے ہم لگے میں درباروں میں ہم جاتے ہیں جی حاضریاں دینیاں منتیں مانگ رہے ہیں کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں کتنا بڑا غناہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلمانوں کو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے دو دن کی زندگی ہے سب نے مر جانا ہے چلے جانا ہے ہم نے اس دنیا سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے وہاں ہم نے کسی نے کسی کی گواہی نہیں دینی سب کو اپنے اپنا پڑا ہوگا خدارہ خدارہ دین کو سمجھیں اور دین پہ عمل کریں قرآن کھولیں خالی قرآن عربی میں پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں اس کی اندر سمجھیں کیا لکھا اللہ نے ایک ایک آیت میں کھل کھل کے بیان کیا ہے آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ نے سنا تو ہوگا سیونٹی تھری فرقے ہوں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو یہ کیوں ہوں گے کیونکہ ہم قرآن پاک کو ترجمر تفسیر سے نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے حدیث نہیں پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے بس سنی سنائی باتوں پہ چل پڑھتے ہیں کسی نے کہہ دیا دھاگہ باندھ لو تعویز پہن لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے تم یہ منتیں مانگو تمہاری مرادیں پوری ہوں گی درباروں میں جا کے ہم بزرگوں کو کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت قربانی دی بات دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں وہ تو خود اللہ سے مانگتے تھے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے مانگیں آپ کو پتہ تو ہوگا نا قیامت والے دن سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی ولیوں نبیوں سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی کوئی کسی کسی فارش نہیں کرے گا قرآن کھولیں تو صحیح قرآن کو سمجھے تو صحیح یقین مانیں قرآن کو پڑھیں ہمیں ہمارے عقیدے کا پتہ چل جائے گا ہم کیوں کوئی حوابی کوئی سنی کوئی شیعہ اور کتنے فرقے ہیں کتنے فرقے بن گئے میں کیوں بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہمارے پہ کتاب نازل ہوئی قرآن مجید ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اگر کسی عورت کو پڑھ دے گا بولا جائے تو وہ کہتی ہے کہ کہاں ہے رائے تیجی پڑھ دا نہیں بھی کر سکتے ارے اب قرآن تو کھولو قرآن پڑھو تو صحیح اس میں ایک ایک چیز واضح بیان کی گئی ہے ابھی تو اللہ ہمیں محلت دے رہے ہیں لیکن قیامت والے دن محلت نہیں ہوگی جیسی موت کا وقت آ جائے گا نا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے یہ دنیا امتحان ہے جو ہم نے ادھر بونا ہے آخرت والے دن وہی پانا ہے یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے کر لو اللہ کو راضی اللہ بڑا غفور و رحیم اللہ بہت پیار ہے مت اپنی آخرت خراب کرو اپنے اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو درست کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے ایمالوں کو ٹھیک کریں ہمارے پاس وقت بہت بہت کام ہے یہ دو دن کی زندگی یہ کیسے گزر یہ پتہ بھی نہیں چل رہا اتنی جوانی کی موتے ہو رہی ہیں پاکستان میں کیا سلاب آیا اللہ پتہ نہیں کتنا سخت ہم سے نراض سب مل کے اللہ کو راضی کر لیں پیچھے ٹائم بہت کام ہے اپنے ایمال درست کریں لوگ پاگل ہوئے میں ٹک ٹوک پہ کیا تو جتنے پلیٹ فارم ہیں بھول گئے ہیں اپنے رب کو کہ مرنے ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں نبی کا کلمہ پڑھا ہے پر نہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا اللہ ہمیں ہدایت دے اور اپنے راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصوہ حسنہ پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین جزاک اللہ خیر